جی اسلام علیکم امیر کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو کے اندر ایک بہت سمرائز کر کے میں تیران یونیورسٹی یا پہ تیران کے اندر آنے والے وہ تمام سٹوڈنٹ جو بھی یہاں پہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں بیسیکلی میں ان کی بات کروں کیونکہ میرا تجربہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں یہاں پہ تو ان کے منتلی ایکسپنسز کو پر بات کریں گے تو کافی سارے مجھے کمنٹس بھی آئے اور میسریز بھی آئے کہ اس ٹاپک کے اوپر ضرور ویڈیو بنائیں تو میں یہ کہوں گا اس کو شروع کرنے سے پہلے اس موضوع کو میں یہ ضرور کروں گا آج کی ڈیٹ لیاد رکھ لیں آج کی ڈیٹ ہے تقریباً یارہ اپریل اور یارہ اپریل کے دن دو ہزار تئیس کو یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور آگے ہو سکتا ہے یہ جو میں ریٹس بتاؤں جو بچوں کے ایکسپنسز کی وہ آگے آنے والے وقت میں ویڈی کریں تو اسے مدد نظر رکھے گا دوسری جو بات وہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لائف ایکسپنسز ہیں منتھلی ایکسپنسز ہیں وہ پورے پورے ڈیپنٹ کرتے ہیں آپ کی اپنے لائف سٹائل کے اوپا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ چاس ڈالر کے اندر بھی منتھلی گزارہ کر رہے ہیں اور ایٹ تا بیری سیم ٹائم وہ بھی بچے ہیں جو پانسو ڈالر کے اوپا گزارہ ان کا مشکل سے ہوتا ہے تو اس سارے ڈیپنٹ کرتا ہے لائف سٹائل کے اوپا لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ کی جو لائف ایکسپنسز ہے منتھلی اس کے پر بات کروں گا سب سے پہلے چار ایسی چیزیں بنیادی جو ان سے ضروری ہیں یہاں پہ آنے کے لیے ایک تو آپ کو رہائش ہونا ضروری ہے جو کہ یونیسٹی پروائیڈ کرتے ہیں 800 سے 1000 ڈالر سالانہ پے کرتے ہیں یعنی 80 ڈالر مہانہ وہ یونیسٹی کو پے کرتے ہیں ہوسٹل کی فسیلیٹی کے لیے پورے سال کا کٹھا ہو رہتا ہے یہ تو ہو گیا کنار اگر آپ ہوسٹل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ آپ سپریٹ اپنا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کس ایریا میں اپارٹمنٹ لیں گے وہ بہت زیادہ بیٹی کریں گے بحث دلانی ہو جائے گی اس لیے میں یہی کنگا ہوسٹل میں اگر آنا کچھ ایسی یونیسٹیز ہیں جو آپ کو دوپیر کا کھانا اور راہ در کھانا پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کا تھوڑا سا پیسے لیتے ہیں بلکل کوئی گینے چھلنے سے پیسے لیتے ہیں وہ اتنے زیادہ میٹر میں کرتے ہیں لیکن جو تیرائی یونیسٹری کے اندر تیرائی یونیسٹری میڈیکل سائنسز کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ خود ان کو کچھن پروائیڈ کر رہتے ہیں وہ چیزیں باہر سے بازار سے خرید کے لاہ کے پاتے ہیں اپنے کچھن کے اندر اب اس کے اندر خرچا کیسے طرح سے بلکل سین پاکستان کے جو ریٹس ہیں دودھ کا جو ریٹ ہے پاکستان نے دیڑھ سو روپے ریٹس ہے تو یہاں پہ بھی وہی ایران کی جو کرنسی ہے وہ دیڑھ سو روپے لٹا ہے ایران کے اندر اگر انڈے جو ان سے ہیں پاکستان میں انڈوں کا ریٹ اگر تین سو روپے در جانے چکن کے ریٹ پاکستان میں پانچ سو روپے کلو ایران بھی پانچ سو روپے کلو یعنی وہ زیادہ ویدی نہیں کر رہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک بچے کا منتھلی ایکسپنس پندرہ سے بیس سو روپے بنتا ہے اگر وہ اپنا تین ٹائنگ پر کھانا کریں پندرہ سے بیس سو روپے اندر تین ٹائنگ پر کھانا ہے ہوسٹل جانے کا قرائے ہے ٹیکسی کا یا بس پر جانا ہو وہ ہے اس کے علاوہ اس کے چھوٹے موٹے خرچے سنگ کارڈ کا بیلنس ہو گئے پیکیج ہو گئے یا سارا کچھ ملا کہ پندرہ سے بیس سو روپے بچے کا اچھے سے گزارہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بچے ہیں جو دس سو روپے بھی گزارہ کر رہے ہیں تو ان کی وہ اسی طرح وہ پھر اپنے جو باقی کھانا ہوتے ہیں کھانے کی کوالیٹی استعالی کرتے وہ روز چکن نہیں پکاتے جو روز چکن پکانے ہیں یا پھر روز گوش ہو گئے رہا کھانا ہے تو اس وقت سو روپے بیس سو روپے کا خرچہ ہو گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو مدی نظر رکھنا ہے کہ آپ نے ہوش شکی فی کے علاوہ جو کھانے کا اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہیں وہ آپ نے پندرہ سے بیس سو روپے اپنے مدی نظر رکھنا ہے اگر اچھے سے لائٹ شر ہو جانا ہے اگر آپ نے بیسی روکی سکھی کرنی ہے جسنا میڈل کلاس لوگ کرتے ہیں تو وہ یہ دس ہزار پر میں خرچہ ہو گا تیسری ایک بات ہے ہمیں یہ وہ یہ ہے کہ بچے بچوں کو لگتا ہم پہران جا کے وہاں پہ پارٹ ٹیم جوپ کریں گے یہ پارٹ ٹیم جوپ ملنا بہت مشکل ہے اسی طریقے سے مرگی کے چونچ پہ وہ لپسٹک لگانے کے برابر ہے تو بالکل ملدی ہی نہیں ہے پارٹ ٹیم جوپ تو اس لئے آپ جب گھر سے آئیں اس ارادے سے کہ ہم سات سال کے لئے ڈگری کرنے چاہ رہے ہیں تو اپنا monthly expenses وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھے گا ابھی میرے ذہن میں کیا ایسی چیز نہیں آرہی ہے اگر آپ چاہیں کوئی جیسا question ہو آپ کے ذہن کے اندر وہ ضرور آپ ڈال دیں comment section کے اندر تو میں اس کے اوپر آپ کو ایک next video part 2 بنا کے بولوں گا ابھی کے لئے شکریہ خدا